بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر سے بڑی کونسی عید ہے تو ہم آج سے لیں کہ انشاءاللہ 29 یا 30 رمضان المبارک تک منتخب شاہنامہ اسلام کے جو کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق اسلام کی تاریخ سے متعلق ہیں وہ اس وقت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے اور یہ سیگمنٹ آپ روزانہ تقریباً اسی وقت دیکھیں گے آج 27 رمضان المبارک بھی ہے آج کے دن ہم یعب پاکستان منا رہے ہیں آئیے آج ہم اس سلسلے کا آغاز سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ولادت باسعادت کے دن کے حوالے سے یا اس منظر کے حوالے سے کرتے ہیں کہ جب بلاخر و ساتھ آگئی جب جن و انس شجر حجر زمین آسمان کا انتظار ختم ہو گیا اور جناب آمنہ کے گھر میں وہ چاند اترا کہ جس کی مثال نہ کئی پہلے ملتی ہے نہ کبھی آئندہ ملے گی ایسی خوشی کے آج میں خوشی منا رہے ہیں لیکن وہ ایسی ظاہر خوشی تھی جس پر ہزاروں لاکھوں خوشی ہیں قربان وہ ایسی خوشی کے جو نہ اس سے پہلے میسر آئے اور نہ کبھی پھر میسر آئے گی حضرت عبد المطلب کو جب اپنے یتیم پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو وہی نہیں بلکہ پورا بنو حاشم خوشی سے جم اٹھا تھا دادا اب آپ منظر سوچئے کیا ہوگا دادا اپنے نو مولود کو لیے حرم میں آئے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ عبداللہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو اب اس سارے منظر نامے کو حفیظ جالندری صاحب نے اشعار کی صورت میں سرح لکھا کہا ربی الاول ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا ربی الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے ناخدائی کی خود انسانی صفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارویں شب اس مہینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارویں شب اس مہینے کی اور بارویں شب کونسی شب تھی ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ باروی شب تھی ارادے ہی میں جو مرکوم تھی وہ باروی شب تھی ادھر ستھے فلک پر چاند تارے رخص کرتے تھے ادھر روئے زمین کے نقش بنتے تھے سورتے تھے سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے جبل لالو جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے زمورت وادیوں میں سبزہ بن کر ہر طرف بکھرا ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا یہ سرکار کی آمد کا حوال ہوائے پی بپی ایک سرمدی پیغام لاتی تھی کوئی مجدہ تھا جو ہر گوشے گل میں کہہ سناتی تھی گلے گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں تبسم ہی تبسم تھے نظار لالہ زاروں کے تبسم ہی تبسم تھے نظار لالہ زاروں کے ترنم ہی ترنم تھے کنار جوہ باروں کے تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک طرف تو یہ منظر ہے ایک طرف یہ خوشی کا عالم ہے کہ کائنات کی ہر شئے خوشی ہے خوشی منا رہی ہے لیکن دوسری طرف کے عالم ہے یعنی سرکار کی آمد کے موقع پر یہ دو بڑے بڑے مناظر ہیں ایک منظر جو آپ نے سنا لیکن کئی سوک کا عالم بھی ہے کئی بہت پریشانی بھی ہے کئی بہت مایوسی بھی ہے شیطان اور اس کے جتنے کارندے ہیں وہ اس خوف سے لرز رہے ہیں کہ اب ہماری حکمرانی نہیں چلے گی اب مظلوموں کو مسیحہ مل گیا ہے فساد کی جگہ اصلاح لینے والی تھی بے انصافی کا خاتمہ ہونے والا تھا انسانوں میں اوچ نیچ اپنی موت آپ مرنے والی تھی ہر طرف مساوات کا ڈنکا بجنے والا تھا بڑی بڑی بادشاہتیں ہیں جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا تھا اب ختم ہونے والی تھی بے شمار خداوں کو پوجھنے والے اب صرف ایک رب کے آگے سجدہ کرنے والے تھے تو شیطان کے کارندوں میں کوہرام بچا ہوا تھا کہ اب سارے جھوٹے خدا اپنی موت آپ مر جائیں گے اور اب زمین اور آسمان پر ایک ہی رب کی بادشاہ ہی قائم ہوگی تو حفیظ عالمدی صاحب کہتے ہیں کہ جہاں میں جہاں میں جشنِ صبحِ عید کا سامان ہوتا تھا ایک طرف تو پوری دنیا میں یہ عالم تھا جہاں میں جشنِ صبحِ عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پر روتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پر روتا تھا نظر آئی شیطان کو نظر آئی جو محکم فطرتِ کامل کی بنیادے دھڑک کر زلزلے سے ہل گئی باطل کی بنیادے سرِ فارا پہ لہرانے لگا جب نور کا چھنڈا سرِ فارا پہ لہرانے لگا جب نور کا چھنڈا ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش قدہ ٹھنڈا ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش قدہ ٹھنڈا اب یہاں سے ایک بڑے زبردست واقع کی ابتداء ہوتی ہے اور وہ واقعہ یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ رواج ہوتا تھا مطلب زبردست کہیں ہیں ایک بڑے ہلا دینے والے واقعے کی یہ رواج تھا وہ نوزائدہ لڑکیوں کو دور دراز کے قبائل میں پرورش کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ جہاں ایک طرف ان کی زبان فصی اور بلیغ ہو تو وہیں وہ کھلے ماحول میں پل بڑھ کر فطری صحت اور شجاعت کو حاصل کر سکے تو اب یہاں سے ایک اور یعنی یہ دستور تھا اب اسے دیکھئے کیا ایک خوبصورت واقعہ جنم لے رہا ہے سرکارت عالم کی پیدائش ہوئی تو اس سال بھی حضب دستور جو بدوی عورتیں تھی وہ سب مکہ میں آئی پیدائش مکہ میں ہوئی اور سب نے دولت مندوں کے بچے اپنے اپنے طور پر حاصل کر لی ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ اس کو چونکہ مال و عوض ملتا تھا مال ملتا تھا ان کے عوض بچوں کی پرورش کے عوض تو سب کی ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت مند بچے مل جائے تو جب سرکار کی پیدائش ہوئی وہاں سے خواتین آئی اور سب نے اپنے اپنے طور پر دولت مند بچے حاصل کر لی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بظاہر تو یعنی دورے یتیم تھے وہ تو دولت کی لالتی اور بدقسمت خواتین سرکار دعالم کے حصول میں ناکام رہی کسی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان بدقسمت خواتین نے زیادہ توجہ ہی نہیں دی چونکہ ان کو لگتا تھا کہ یتیم بچہ ہے لگتا ایسا ہے کہ مالو ذر بھی زیادہ نہیں ہے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ان سبوں نے چھوڑ دیا جس دائی کی قسمت کھلی وہ اس وقت قبیلے کی سب سے غریب عورت تھی اللہ اکبر لیکن حضرت عبد المطلب کی پیشکش پر دائی حلیمہ سعادیہ ہم سرکار کے غلاموں کے غلاموں کے غلام دائی حلیمہ سعادیہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ان کو بظاہر اس وقت کوئی زیادہ مالو دولت نہیں ملا بظاہر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے لیے بظاہر اس یتیم بچے کا حصول تمام فائدوں سے بڑھ کر ہے اب اس سارے واقعے کو ذرا آپ اور اس سے آگے میں اشعار کی صورت میں سنیئے کیا خوبصورت الفاظ میں کیا خوبصورت انداز میں احسان انداز میں حفیظ عالنیلی صاحب نے کہتے ہیں شریفانِ عرب کا قائدہ تھا اس زمانے میں شریفانِ عرب کا قائدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے کسی بدوی گھرانے میں تو اب کیا ہوا اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھی بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کے جاتی تھی پلا کر دودھ اپنا پالتی تھی نونہالوں کو عوص دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رزات کے بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے یہ بچے سختیوں کو کھیل بچوں کا سمجھتے تھے یہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے چونکہ اس طرح ٹرین ہو جاتے تھے وہ چنانچہ شہر میں ان سال بھی کس سال اس سال جب سرکار کی ولادت ہوئی چنانچہ شہر میں ان سال بھی کچھ اور تھے آئیں بیابانوں سے اپنے ساتھ نہرے دودھ کی لائیں قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی ہر عورت کی خواہش تھی کہ قریشی نسل کا کوئی بچہ مل جائے کیونکہ پیسے زیادہ ملیں گے قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی امیروں کا کوئی بچہ ملے یہ سخت خواہش تھی یہ دائیہ عورتیں تھی ساتھ کے بدوی قبیلے کی انہی میں تھی حلیمہ سادیہ اور ان کا شوہر بھی اب یہ بولو بھی اسی کافلے میں تھی اب حلیمہ کا عالم کیا تھا دائیہ حلیمہ کا حلیمہ کافلے بھر میں غریب اور سب سے کم تر تھی نہ صرف حلیمہ غریب اور کم تر نہیں تھی ان کی سواری کا کیا عالم تھا حلیمہ کافلے میں حلیمہ کافلے بھر میں غریب اور سب سے کم تر تھی پھر ان کی اوٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی یہ عالم تھا گھروں میں مقدرت والوں کے پہنچی سائی گھروں میں مقدرت والوں کے پہنچی عورتیں ساری حلیمہ رہ گئی دیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری حلیمہ در پہ حلیمہ رہ گئی دیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں جو عورتیں گئی تھی وہ امیر بچے لے کر بھی آگئیں وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں حلیمہ سادیہ نے دو کھجوریں بھی نہیں پائیں کچھ بھی نہیں ملا حلیمہ سادیہ نے دو کھجوریں بھی نہیں پائیں لیکن اب کیا ہوا اب یہ سارے کا سارا کافلہ واپس جا رہا ہے سب کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آگیا ہے دائی حلیمہ کی ہاتھ میں کچھ نہیں آیا بلاخر کافلے کی واپسی کا روز آ پہنچا بچاری کے لیے ایک ناوکے دلدوز آ پہنچا شکستہ خاطری سے اب دلے مایوس پھر آیا کیوں دل میں کہہ رہی ہے مرادیں سب نے پائیں ہائے میں نے کچھ نہیں پایا ہائے میں نے کچھ نہیں پایا اٹھی اس سوچ میں جا کر توافِ کعبہ کراؤں اب اسی عالم میں اسی سوچ کے ساتھ خانہِ کعبہ کی طرف جا رہی ہے کہ بس میں تواف کر کے آتی ہوں پھر واپس سے لے جاؤں گی اٹھی اس سوچ میں جا کر توافِ کعبہ کراؤں وہاں سے آکے سوچوں گی کہ ٹھیروں یا چلی جاؤں میری قسمت بھلی ہوتی تو کوئی طفل مل جاتا غریبی میں ہی اس کو پال لیتی مجھ سے ہل جاتا بلا سے دودھ کم ہے تو بھی وہ مجھ کو خوشی دیتا میرا بچہ بچاری اوٹنی کا دودھ پی لیتا یہ باتیں سوچتی تھی دل ہی دل میں روتی جاتی تھی کوئی بچہ نصر آتا تو بہکل ہوتی جاتی تھی اچانک اب جناب حلیمہ سادیہ نے اچانک ایک منظر دیکھا جب وہ اس عالم میں جا رہی ہے خانہ خدا کی طرف تب کیا دیکھا اچانک اچانک ان کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا اچانک ان کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا حلیمہ کو بلایا رنج و غم کا ماجرہ پوچھا کہا حلیمہ نے کیا کہا کہا میں سادیہ عورت ہوں یعنی بدویہ دایا حلیمہ نام ہے میں نے کوئی بچہ نہیں پایا قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے رہی جاتی ہوں میں اور کافلے کا کوچھ ہے تڑکے ہسے یہ سن کے عبد المطلب اور ہس کے فرمایا کہ ہاں کہ ہاں اے نیک بی بی اے حلیمہ سادیہ دایا حلیمی اور سعادت خوبیان دو پاس ہے تیرے نام بھی حلیمہ ہے خوبی بھی حلیمہ ہے حلیمی اور سعادت خوبیان دو پاس ہے تیرے انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہے تیرے اب جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں اے حلیمہ میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میں آئی تھی وہ سب بھی آئی تھی ذرو انعام پانے کی امید ساتھ لائی تھی یتیم اور بے سرو سامان بچہ تو اگر چاہے اسے لے جا اگر بدلا چاہے اور ناظر چاہے اس شرط میں اگر سجھ چاہیے تو یہ بچا تو لے جا اب یہblade سنا یہ کہہ کر یہ کہہ کر ایک ہلکہ سا تبسم آ گیا لپر یہ مانی تھے یہ مانی تھے یہ مانی تھے میرا بچہ ہے میرا یہ مانی تھے میرا بچہ ہے بالے مال و جان سب پر حلیمہ نے کہا دریافت کرلوں اپنے شوہر سے میں ان سے اجازت نہیں لوں حلیمہ نے کہا دریافت کرلوں اپنے شوہر سے مبادہ وہ خفا ہو اور میری جان پر بڑسے یہ کہہ کر جلد جلد آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر مگر اس کا پدر زندہ نہیں کہہ دو تو لے آؤں یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گوت کیا جاؤں ہماری ساتھ نے بچوں کی دولت لے کے جائیں گی ہسیں گی مجھ پہ تانے دیں گی سو باتیں بنائیں گی کہا شوہر نے ہاں لے آؤ شاید کچھ بھلائی ہو ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو تو اب کیا ہوا حلیمہ عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں وہ ان کو لے کر اپنے گھر پہنچے حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں وہ ان کو لے کر گھر پہنچے کتاب نور دکھلائی کتاب نور دکھلائی جو دیکھا آمنا کو جناب حلیمہ سادیہ گھر پر آگئی ہیں جناب عبد المطلب بھی ساتھ ہیں ساری باتچیت ہو گئی ہے اب شاعر کہتے ہیں کہ جو دیکھا آمنا کو آمنا کے لال کو اس نے جو دیکھا آمنا کو آمنا کے لال کو اس نے خوشی سے تک دیا دنیا کے جاہو مال کو اس نے ارے یہی وہ ماں تھی جس سے مادرِ گیتی کی عزت تھی یہی بچہ تھا جس سے خالقِ ہستی کی عزمت تھی حلیمہ نے اٹھایا آکے بچہ دستِ الفت پر برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی ان کو جو تھی مانی ہی مانی اب وہ صورت مل گئی ان کو اب حلیمہ دائی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے چلی ڈیرے کی جانب سرکار کو لے کر نہیں کیا کہا شاعر نے چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر مہو خرشید صدقے جا رہے تھے جس کے قدموں پر مہو خرشید صدقے جا رہے تھے جن کے قدموں پر بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سبنے نور کے تڑکے کجاو پرتی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے تو اب جناب حلیمہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہے اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے اور اب اس قافلے میں جناب حلیمہ سادیہ بھی شامل ہو رہے ہیں ایسے پہلے وہ شامل نہیں تھی لیکن اب اس واقعے کے بعد چونکہ ان کو بھی ایک نونحال مل گیا ہے ان کو بھی ایک بچہ مل گیا ہے تو اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے اب اس قافلے کی واپسی کا سفر شروع ہوا ہے اور عجیب و غریب واقعات کا آغاز ہو گیا ہے پہلا ایک عجیب و غریب حیرت انگیز کر دینے والا واقعہ اچھا پیش آیا یہ آپ کی خدمت میں یہی سے کلرز کریں گے انشاءاللہ مل باٹ کے پاٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے ابادت یہی بلدگی شانے رمزا کی رونک